نبی کے دادہ نے کہا بیٹی آمنا میں چاہتا ہوں کہ اپنے لختے جگر نورے نظر اپنے لادلے پوتے کا نام رکھو اپنے لادلے پوتے کا نام رکھو نبی کی ماں آمنا خاتھن رونے لگی نبی کے دادہ نے کہا آمنا مت رو رونے والوں کو ہسانے والا مصطفیٰ آگیا ہے اے آمنا مت رو اگر میرا نام رکھنا پسند نہیں تو میں نہیں رکھوں گا ایسا کر بیٹی آمنا ایک نام میں رکھ لیتا ہوں ایک نام تو رکھ لے مگر رو مات جب آپ سنیں شہر اسلام اخترزیہ بھائی دعا دیجئے گا نبی کی ماں نے کہا دادہ جان آپ کیا نام رکھیں گے یہ لادلہ بیٹا میرا جیسے پائدہ ہوا آسمان سے جبریل آئے اور ساتھ نام عدا کیا اور چلے گے اللہ کو یہ بھی پسند نہیں محبوب میرا ہوگا نام کسی اور کا ہوگا اب شاہر اسلام مستاج شاہر عدیب شہیر حضرت مولانا حضرت نجا شائل صاحب علماء غیات صاحب علماء اخترزیہ بھاگل مزفر کوری صاحب دگر علماء کی دعا لے کر میں جملہ بولنے جا رہا ہوں غور سے میری باتوں کو سنیے اس ساتھ نام جو حضرت جبریل لے کر آئے اسمہو فی السما محمودون فی التعوریت الہادی فی الزبور المعید فی الانجیل احمد فی القرآن تاہا یاسین محمد زندہ بار اب یہاں سے دھیان دیجئے جو میری تقریر سن رہے ہیں ساتھ نام میں نے کہا تاوریت میں نبی کا نام کیا زبور میں نبی کا نام کیا انجیل میں نبی کا نام کیا اور میرا نبی کسی کے تعریف کے محتاج نہیں ہے پورا قرآن نبی کی تعریف اللہ کا احسان دیکھو اللہ نے اس پندے سے بھی نبی کی تعریف کروا دیا ایمان نالا سکا لیکن نبی کی تعریف کر گیا اٹھاؤ آپ کی عدالت آپ کی شیوہ میں بالمی کی روائن سے میں ایک آپ منتر اٹھا کے رکھتا ہوں آپ سے ابھی فیسر رہتا ہوں لانا خودرہ دیکھ دی خودی گئے سب بھول ڈائیلہ ہرنی بابانی لہ پرم پرم جرم ببراہ بکن کوئی چپے نامے محمد صل اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ باب 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 لینڈاباد ارے سمجھ میں آیا نہیں اس کو ہم کو سمجھانے میں سوا تین گھنٹہ لگتا ہے اب کب ہم جانے آپ جانے یا یہ لوگ جانے یا علی حسین بھائی جانے اور تین گھنٹہ ہم ہی بولیں گے تو مفتی حماد کیا کریں گے اور تین گھنٹہ ہم ہی بولیں گے تو مفتی کل فارم صاحب کیا کریں گے اس لیے جب تک وقت ساتھ دیتا ہے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں بال میں کی لکھتا ہے اتار نیا رڈانتم پھر تھویمت دم اتار ان کا اتار ہونے والا ہے وہ تیالو آنے والے ہیں وہ مہراج آنے والے ہیں وہ امام اللمبیہ آنے والے ہیں وہ حبیبِ خدا آنے والے ہیں وہ رحمت اللی العالمین آنے والے ہیں وہ مولیمِ کائنات آنے والے کہاں نیا رڈانتم جہاں زیادہ پاپ ہو رہا ہوگا زیادہ گناہ ہو رہا ہوگا زیادہ انیاہ ہو رہا ہوگا وہ محبوب وہ دیالو وہ امام الانبیاء وہ حبیبِ خدا وہیں تشریف لانے والے ہیں آپ لوگ کدھر دیکھ رہے ہیں ہم پہلے بولے دیکھ ہم کو دیکھنا ہے نا بالمگی جی کرے آؤتار ان کا اتار ہونے والا وہ دیالو آ رہے و مہراج آ رہے کہاں نیارتن تم جہاں زیادہ پاپ ہوگا گناہ ہوگا وہ وہیں آئیں گے پھر تھوی مدھم اب میں تمام علماء کی دعا لے کر پڑی لکھی دنیا سے سوال کرنا چاہیتا ہوں کہ اگر میں شاہرِ اسلام اختر زیاب مزقفر پوری کی مثال دوں حدیبِ شہیر استاد شاہر حضرتِ مولانا حشمت رجا حضرتِ جلسہ حضرتِ اللہ مولانا خیاس ستین صاحب کی بلا کی مثال دوں تو آپ لوگ کہیے گا کہ یہ سب عالم ہیں نئے ہندوستان سے لے کر امریکہ کے سانچ سانوں کی ریپورٹ ہے امریکہ کے سانچ سانوں کی ریپورٹ ہے لیبیا کے سانچ سانوں کی ریپورٹ ہے رشیہ کے سانچ سانوں کی ریپورٹ ہے لندن کے سانچ سانوں کی ریپورٹ ہے سری لنگا کے سانچ سانوں کی ریپورٹ ہے سی فارت کے سانچ سانوں کی ریپورٹ ہے کہ ساری دنیا کے اندر زمین گول عرب کے اندر ہے اور عرب کے اندر تر زمین گول جہاں خانہِ کعبہ ہے آگے بالمی کی جینے کا وہ مہراج جو ہیں جس کا کوئی گروہ نہیں ہوگا کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا وہ پڑھے پڑھائے ہوں گے ان کا کوئی گروہ نہیں ہوگا ان کا کوئی استاز نہیں ہوگا اب اللہ کا کرم دیکھو اسلام اتنا شاندار دھرم دیکھو اللہ کا کلام قرآن مزید سے میں آپ کو ایسے مثال دے کر سمجھانا چاہیتا ہوں اللہ کے نبی امی ہے ان کا لقب ایک امی ہے ان کا کوئی پڑھانے والا استاز نہیں جس نے پھیجا وہ رب العالمین ہے جو لے کر آئے وہ جبریل امین ہے اور جن کی ذات پہ قرآن آیا وہ ذات رحمت اللی العالمین ہے آگے بالمی کی نے کہا پراروپم پرادیپم آگے بالمی کی نے کہا پراروپم پرادیپم دو روپ ہوگا ایک آسمانی ایک زمینی یہ آپ کا خادیب مولانا قادری ہندوستان سے لے کر کونے کونے میں اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ ساری دنیا کا انسان اکٹھا ہو جاوے ساری دنیا کا منوشے اکٹھا ہو جاوے ساری دنیا کا آدمی اکٹھا ہو جاوے اور ایک آدمی لاوے جس کا دو روپ ہو ایک آسمانی ہو ایک زمینی ہو اہتراس ویدو پران کا جواب رحل پہ رکھے ہوئے قرآن کا کہ جزدان سے لپٹ کر رحل پہ رکھ دیا جائے تو وہ تیس پارہ ہے پوچھنا اس کے بارے میں ہے جو آمنہ خاتون کی گود میں آمنہ کی چادر سے لپٹ جائے تو آمنہ کا محپارہ ہے پتہ چلائے قرآن تیرے دو تیور ایک تلاوت کے لیے ایک زیارت کے لیے علماء کی دوالے کا جملہ سنو تو جس کی تلاوت کی جائے اسے کلام پاک کہتے ہیں اور جس کی زیارت کی جائے اسے رسول پاک کہتے ہیں زندہ بات زندہ بات اور روپم برادی پم دو روپ ایک آسمانی ایک زمین اب آپ کا نام ہے مسلمان آپ ہو سہیب ایمان جس کتاب ہے آپ کا ایمان اس کتاب کا نام ہے قرآن تڑپ کے بولو نہ سنی مسلمان اور تڑپ کے اب قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں تاکہ کوئی ماہی کا لال نہ اتراز کر سکتا ہے نہ اونگلی رکھ سکتا ہے نہ اونگلی دیکھا سکتا ہے قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی طرف سے تمہاری طرف جبکہ اللہ طرفوں سے پاک ایک نور بھیجا اور نور سے مراد نور محمدی مگر آنے میں نور ہی نور آنے میں نور ہی نور آنے میں نور ہی نور اور شبے میرا اللہ نے جب بلایا ہے تو قرآن میں انشاءت فرمایا ہے سبحان اللہ آنے میں نور ہی نور آنے میں نور ہی نور اور جانے میں حضور ہی حضور جانے میں بشر ہی بشر جانے میں انسان ہی انسان جانے میں منوش ہی منوش تو اللہ فرماتا ہے اے بندوں نہیں سمجھے ارے جانے میں نور اس لیے ہے کہ اگر محبوب کو نور بنا کر نہیں بھیجیں گے تو ہم سے لیں گے کیسے نور سے اس لیے محبوب کو بنا کے بھیج دیا تاکہ رب سے لیتے رہے رب سے لیتے رہے رب سے لیتے رہے اور آدمی بنا کے دنیا میں بھیجا تاکہ ساری دنیا والوں کو دیتے رہے رب سے لیتے رہے آگے بالمی کی جینے پراروپم پرادیپم وہ مہراج دیا لو جو آئیں گے وہ دیا بن کے آئیں گے پرکاش بن کے آئیں گے اوجالہ بن کے آئیں گے لائٹ بن کے آئیں گے آگے بالمی کی جینہ اور کلیر کٹ کیا کم برم دودھ یہ ناشی یدہ یہ ناشی کنشن وہ برم ہوگا پرکاش ہوگا اوجالہ ہوگا روشنی ہوگا اللہ کا کرم دیکھو اسلام اتنا شاندار دھرم دیکھو وہ نور وہ جالا وہ روشنی ہو پرم عرب کی وادی میں جگمک 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 ہونے لگا اب اس نور کی جانی اس پرکاش کی جانی جو چل کر جائے گا اسے جلا دیا جائے گا جو جل کے جائے گا اسے جلا کر بھشم کر دیا جائے گا اب اردو کا تو جولہ بولتا ہوں آپ کے سینے میں اتار دیتا ہوں ابو جہل جل کے گیا جلا دیا گیا اوطبہ جل کے گیا جلا دیا گیا نبی کی محبات سینے میں لے کے چلے تو صداقت چل گئی فاروق اعظم چلے عدالت چل گئی عثمان غنی چلے سخاوت چل گئی مولا علی چلے سجاد چل گئی اور اے زیان حاضرے تو جملہ سنو کربلا کی بادی میں امام حسین نبی کی محبات سینے میں لے کے چلے اور کردن کٹ گئی پھر بھی امام چل گئی محبات سینے میں لے کے چلے گا یہ تو علی حسین بھائی کے دل میں کیا ہے نبی کی محبت ہی تو ہے کہ دولت کو دولت نہیں سمجھا انہوں نے خریب ہو میرے نبی کا صدقہ لے کے دل سلامت رکھے جس کا مطلب لوگ بیان کرتے ہیں لائلہ علی اللہ محمد رسول اللہ اگر میں آپ کو دوں اپنے علماء کا حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لحالم بحالم لحادش بہادم کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کہو گے ہم کیسے مال لیں تو میں کہتا ہوں گپال کا دیوالو زبردستی کا سعودہ نہیں ہے زبردستی مت مانو اور میں منماؤں گا بھی نہیں اس لیے سنی مسلمان کسی کے تباہ میں نہیں رہتا ہے یہ تو خاجہ کے بھاہ میں رہتا ہے نہیں مانیے گا نہیں مانیے گا تو سیدھے آئیو دیا جائیں گے اور مہراج تلسی داست سے پوچھیں گے کہ ہمیں انکہی کے طور پر بالمیکی روائن سے ایک منتر ملا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو تلسی داس نے کہا کہ بہت پہلے میں نے اس کا جواب دے دیا ہے لہالم مہالم لحادش بہادم کا مطلب ہوتا ہے لا الہانی بابن اللہ پرم پرم جنم بھیم برائے پہ کن کوئی جپے نام ہے محمد جو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو سارے گناہ جھڑ گئے اور پڑھ لیا محمد رسول اللہ تو دلائنہ ہو گیا اور جب دلائنہ ہو جائے گا تو سینے میں کینا نہیں ہوگا ہوگا تو مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا با 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 زندہ باد زندہ باد نارے تکبیر محبتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ نارے کا جواب دے نارے تکبیر نارے رسالت آمد مصطفیٰ کون فرنس اور جب سینہ مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے گا تو سینے میں اب کوئی گناہ نہیں رہے گا اب غیبت نہیں کرے گا چگلی نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا اب چہرہ ہوگا تو نبی کی سنت سے سجا ہوا چہرہ ہوگا سر پہ ٹوپی ہوگی اور جب آزان ہوگی تو پاؤں جو اٹھیں گے وہ مسجد کی جانب اٹھیں گے اس لئے اپنے سینے سے کینے کو دور کر دو مصطفیٰ کا مدینہ بنالو اور یاد رکھو زمانہ ایک طرف ہو جائے نبی کا سچا دیوانہ ایک طرف ہو جائے مجھے ایک بات یاد آ رہی میں بتاتا ہوں پھر گفتگو کرتے کرتے مجھے یاد رہے یا نہ رہے کل صبح پوری دنیا میں جلوس نکالا جائے گا گوپال گنجبالو علی حسین بھائی کی موجودگی میں آپ لوگ بھی نکالو گے مگر مولانا قادری آپ کے جلسے میں آیا ہے دیکھ جملہ سن کے لے کے جاؤ جلوس نکالو تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ یہ امن کا جلوس ہے یہ شانتی کا جلوس ہے یہ بھلائی دینے کا جلوس ہے یہ جلوس محمدی ہے یاد رکھو کہ نبی جب پایدہ ہوئے تو پورا جہان ازاد ہوا ہے گاڑی والے کو تکلیف نہیں غیر کو تکلیف نہیں بچیوں کو تکلیف نہیں عورتوں کو تکلیف نہیں آٹو والے کو تکلیف نہیں رکشے والوں کو تکلیف نہیں فور بیرر والوں کے début ایک جملہ میں بول دیتا ہوں سن کے جائے جلوس میں جب نکلیے یا غیرے جلوس میں جب گھر سے نکلیے پیدل جا رہا جائیے سائیکل سے جا رہا جائیے ٹو بیلر میں جا رہا جائیے فور بیلر میں جا رہا جائیے مگر کہیں بیچ راستے میں اگر کہیں کانٹا نظر آ جائے پتھر نظر آ جائے اینٹ نظر آ جائے دھیلا نظر آ جائے سائیکل روک دیجئے موٹر سائیکل روک دیجئے فور بیلر روک دیجئے اٹھائیے ایڈ اٹھائیے پتھر اٹھائیے اور جا کے کولے دان میں رکھ دیجئے ارے زمانے والے جب دیکھیں گے تو دیکھ کر کہیں گے ارے دنیا والوں دیکھو دیکھو جب آج کا مسلمان عیسیٰ ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا جب غاؤس کا دیبانہ عیسیٰ ہے تو غاؤس کیسا ہوگا جب خاجہ کا مستانہ عیسیٰ ہے تو ہند کا راجہ خاجہ کیسا ہوگا جلوس محمدی میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی شایئے بلکہ جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے پانی پھلائیے شربت پھلائیے غریبوں کو دیجئے اور دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کا پیڑ نہ کٹا کرو پودے پیڑ پودے نہ کٹو جس ملک میں رہو اس کا احترام کرو اس کے لیے اپنی جان دے دو ملک بچانے کے لیے میرے نبی کے حدیثیں پاک یاد آ رہی مجھے نبی فرماتے ہیں جب وضو بناو نا تو وضو میں زیادہ پانی مت بہاؤ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کرو دنیا والوں سے ملانا قادری پوچھنا چاہتا ہے کہ جو میرا مصطفیٰ تو میرا نبی جس دیس پر رہے اس دیس کے پیڑ پودوں کی حفاظت اور فرمان جاری کرے میرے نبی فرمائے وضو بناو تو زیادہ پانی نہ بہاؤ ارے جو مصطفیٰ وضو میں زیادہ پانی بہانے کو روک رہے ہیں وہ کسی کا خون بہانے کا حکم کب دے سکتے ہیں نبی نے خون بہانے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ جن بچیوں کو زندہ کار دیا جاتا تھا ان بچیوں کو نبی آ کر زندگی عطا پایا موسیقی